شری نام دیو جی مہارائی دیوچار کتنے بلندنے گیان کتنا مہان ہے انہاں دے ایک پاون پویتر شبت تو پتا چلتا ہے عام گاتھا ہے اور اوہ پائیسا پائیگرداسی نے بھی لکھیے کہ کم کتے پیو چلے آ نام دیو نو آگ سنا آیا نام دیو نو ساری گل سنا دیتی تھاکردی سیوا کریں کر دیچ مورتیاں رکھیا سن تے نام دیو نو کہیں دینے تو امر دیو لے اٹھنا ہے تو تھاکرانو اشنان کران لے ندی تو مانجی ہوئی گاغردیچ جھل بھر کے لیاونا ہے پویتر گاغردیچ جھل بھر کے لیاونا ہے تے تھاکرانو اشنان کرانا ہے بغیچے دیچ جا کے پھلو توڑنے نے بغییا دیچ جا کے تے توڑے ہوئے پھلان دی مالا بناکے تھاکردے گل دیچ پانے ہیں صرف اتنا ہی نہیں گھردیچ جڑی کا پلا گاؤ ہے اجدہ دودھ چوکے توں تھاکرانو پلانا ہے اے سارا کرم جو نالا پتا نت کردہ سی چونکہ آج کدھرے باہر کم کار لے جا رہے ہیں تو نام دے انہوں کہہ دیتا ہے جتنے شرطک میں ناما اے سارا پوجا اے سارا ارچا بندن توں کرنا ہے امرتویلے بڑے ہوئے روزانہ دے سبحاو مطابق آپ اٹھے لے برم گھو رکھ دیچ گاغر پتل دی سرتے رکھیے ندیدیں تٹھتے گئے ہیں گاغر خوب مانجیے اشنان کی تھا ہے گاغر نو پرے ہے تا آپ دی درشتی جل جنتوں آتے پہ گئی مچھلیاں تے پہ گئی کچھ میڈک سن انہاں تے پہ گئی کچھ کچھوے سن انہاں تے پہ گئی آپ دے اندروں امر گیت دا جھرنا انج پھوٹیا آنی لے کم بھرائی لے ادھک تھا کر کوئی شنان کروں پر بیالیس لکھ جیو جل میں ہوتے بیٹھل بھیلا کاہے کروں مہراشتر رج پربودہ اکنام بیٹھل بھی ہے اسے گئی آپ پریوک کر دینے بیٹھل نام دا ایک مندر بھی ہے بیٹھل مندر پندر پردیج اور اوتیرت ہے اور بہت بڑی پورن معاشی والے دن بھیڑ دین دیئے شرینام دیو جی مہاراج کے دن اے بیٹھل دس میں کی کران میں پانی بھرے ہے گاغر مانجی ہے تینوں اشنان کرانے ہیں پر کران کی پانی پویتر نہیں ہے کیوں کہ بیالیس لکھ جونیاں تے آخر پانی دے چھنے تے او سارا کریا کرم پانی دے چھنے جنم انہ دا پانی دے چھنے جیون انہ دا پانی دے چھنے مرن انہ دا پانی دے چھنے ساری کریا پانی دے چھنے اور اے کل مخلوق دا ادائش سا پانی دے چھنے پرانے شاشتران دی گنٹ دے مطابق چوڑاسی لکھ جونیاں نے جے دے چھنے بیالیس لکھ جل دے چھنے اکی لکھ تھل جن دوں نے اور اکی لکھ نب جن دوں نے آکاش دے چھنے اڈڑن والے اس دھانگنال چوڑاسی لکھ دی گنتی کیتی گئیے پر اے ادھا جیو منڈل سارے دا سارا پانی دے چھنے تو نام دیو کہیں دے نے جد جیوان پانی دے چھنے جنم پانی دے چھنے مرن پانی دے چھنے اے پانی پویتر نہیں ہو سکتا ہے اے تے اپویتر ہے اے پربھو میں اس جلدہ تینو شنان نہیں کرانا خالی گاغر لے کے آگے اور سوچ رہنے آج تھاکرانو اشنان نہیں کرانا پانی تے اپویتر ہے تے اے تے تھاکرانو اپویتر کرنا ہو دے گا پر اے سوچنے آپ دے اندر جو پھوٹی ہے غالبن یارہ سال دی عمر دیچ چھوٹے نے بچے نے پتہ بار جا رہے ہیں تے پتر نو سمجھایا ہے کہ سب کچھ توں روز کرنا ہے پر اس ماسوم بالک دے دھارمت سنسکار اتنے پربلنے تے بدھی اتنی اجول ہے آپ کہیں دے نے نہیں کہ جلد اپویتر ہے تے اپویتر جلدے نال اے پربلو میں تے نوں اشنان کراما تے کمیں کراما چھوٹی جیں ٹوکڑی لے کے آپ بگیا دیچ کے پھول توڑن لگے نے تے پھولان دے اتے منڈلا رہے نے بھاؤں دے تیتلیاں آپ دیکھ لیاں ایک دم حیران ہوئے تی شہد دیا مکھیاں بھی پھولان دے چھو رس کڑ رہی ہیں آپ کے انہیں پھول بھی پاون نہیں ہیں پویتر نہیں ہیں انہا دا رس تے بھونے لے جانے ہیں انہا دے چھو رس تی شہد دیا مکھیاں کڑ کے لے جانے ہیں تتلیاں کڑ کے لے جانے ہیں لہٰذا انہا پھولان دی مالاں پرو کے ہیٹھا کر میں تیرے گلے کس طرح پاواں جد کے انہا پھولان دا استعمال بھونے پہلے ہی کر لیں دے تیتلیاں پہلے ہی کر لیں دے شہد دیا مکھیاں پہلے ہی کر لیں دے آنی لے پھول پروی لے مالا تھاکر کی ہوں پوجھ کروں پر پہلے باس لئی ہے بھونے بیٹھل بھیلا کہے کروں ہو بھو اس طرح دا واق بھگت روڑاس چی مہاراج داوی ہے مائی گوبند پوجہ کہا لے چراؤ آور نہ پھول انوپ نہ پھاؤ دودھ تا بچھرے تھنوں بڑھارے ہو پھول بھور جل مین بگا رے ہو ہی پربو میں کمیں پانی نال تینو اشنان کراما پھولتے اپوٹر کر دیتے ہیں پھولتے اپوٹر کر دیتے ہیں بھونے آنے تتلیاں نے شہد دیاں مکھیاں نے ہون آپنو خیال آیا کہ تیجہ کم پتا نے سون پہ آسی کپلا گو دا دودھ تھاکرا نوں پلانا تو اپنی ماتا نوں آکھیا گو چو دے ہو دودھ چاہی دے ہیں نام دیو جی ماتا نے گو دا بچھڑا کھولیا بچھڑا تھن چونگن لگ دیا ہے تے نام دیو جی ماراج اپنی ماں نوں کہیں دے نے پہلے بچھڑا دودھ پیئے گا ہاں میرے بچھے پہلے بچھڑا دودھ پیئے گا تا ہی گو دودھ دیں دیے تو آپ کہنے لگے ماں میں نوں یہ دودھ نہیں چاہیدہ اس دودھا بھوگ میں تھاکرا نوں نہیں لگانا کیوں آنی لے دودھ ردھائی لے کھی رنگ تھاکر کو نیویت کروں پر پہلے دودھ بٹارے ہو بچھرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں اے بیٹھل دسمیں کی کرا اے دودھ تے پہلے چونگ گیا ہے بچھڑا انہیں اپویتر کر دیتا ہے تھنہ دیچ دودھ تا بچھرے تھنوں بٹارے ہو بغت رفداس جی مہاراج گینہ نے آنی لے دودھ ردھائی لے کھی رنگ تھاکر کو نیویت کروں پر پہلے دودھ بٹارے ہو بچھرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں اے بیٹھل دسمیں کی کروں دودھ تے اپویتر ہو گیا ہے یہ تے پہلے بچھڑے نے پھیلے تھے میں تے تینوں پہلے پوگ لوانا سی پر یہ تے بچھڑے ہی پہلے پوگ لاغے اور تھنہ دیچ ہی چھوٹا کر گیا ہے تو میں اس دا پوگ لواما تکے میں لواما آج پوجا نہیں ہوئی آج تھاکران دا اشنان نہیں ہویا آج تھاکران دے گوں دودھ نہیں رکھیا گیا دودھ نہیں پلایا گیا آپ بیٹھے نے سوچ دیچ پتا ناراض ہوگے گا پتا اوکھا ہوگے گا اس طرح دیاں سوچا دیچ آپ پہنے تے آپ دے اندروں امر دھونی انج اٹھی ای بے بیٹھل او بے بیٹھل بیٹھل بن سنسار نہیں تھان تھن انتر پرنوے ناما میلا ہو جانا ہے صاحب کے انہیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج ہم میلے تم اوجل کرتے ہم نرگن توں داتا توں تے اوجل ہے توں تے پاون ہے توں تے پویتر ہے میلے تے اسی ہو جانے ہیں سڑا تن میلا سڑا من میلا ہے پربو توں تے نرمل ہے توں تے سوچ ہے توں تے پاون ہے توں تے اتی پویتر ہے تے شریع lightning مہاراج کے انہیں اس نامتے میں تینو تاں کراما کہ توں ملہ ہوئے پر توں تو تے قدی ملہ ہونڈا ہی نہیں اور تینو کیسے نام کراما توں جل جانتو ہو کے اٹھے پیر جل دیچ رہ رہے ہیں ساگران دیچ رہ رہے ہیں دریاماں دیچ رہ رہے ہیں چیلان دیچ رہ رہے ہیں تینو کیسے نام کراما انج برم گیاندہ پوراں بود بغت نام دیو جی مہاراج دے اندروں پیدا ہویا ہی پربو جل رچتوں مچھی رچتوں تو تیوی آپ کہیں ای بے بیٹھل او بے بیٹھل بیٹھل بن سنسار نہیں پھان تھن انتر پرنوے ناما پور رہو توں سرب مہی شری نام دیو جی مہاراج اگاں پھلان بارے ایسا کہیں دنے ہی پربو جد میں سوچے آ کہ تینوں پھلان دی مالا بنا کے پیناوا تیتوں تیتلی ہو کے شہد دی مکھی ہو کے بھورا ہو کے آپ ہی پہلے رس لے لینا ہے تینوں کی میں مالا پیناوا جد میں سوچے آ تینوں دودھ پیلاوا پر توں بچڑا ہو کے آپ ہی پہلے دودھ پی لینا ہے آپ ہی اوگلا لینا ہے گو توں بچڑا توں دودھ توں تو ہی توں ہیں ای بے بیٹھل او بے بیٹھل بیٹھل بن سنسار نہیں تھان تھن انتر پرنوے ناما پور رہو توں سرب مہی اتھوں ایسا بھی پتا چلتا ہے کہ شرینام دیوجی مہاراج نرگن برم دے اپاشک نے بیاپک برم دے اپاشک نے آپ دے ایسے بولوی نے ہندو پوجے دہورا مسلمان مسید نامیں سوئی سیویا نہ دہورا نہ مسید ہندو لبدہ مورتیاں رچ پربونو مسلمان لبدہ خان کا دے چھاؤں پر نام دیوجی مہاراج کندر میں تے جدر دیکھنا تیرے تو بنا کچھ ہے ہی نہیں تو ہی تو ہیں اس نو شرینام دلال جی مہاراج نے انج بیان کی تا ہے برامن مشتاک بودھ زاہد فیدائے خان کا ہر کو جا جا میں محبت دیدہ ایم سرشاہ راست برامن لبدہ تینوں بتان دے چھاؤں اور مسلم لبدہ تینوں خان کا دے چھاؤں پر ہر کو جا جا میں محبت میں نو تے ہر تھا دے تیری محبت تیرا پیار ہی دکھائی دیں دے چاہے وہ مندر ہے چاہے وہ مسجد ہے ہر پاسے تو ہی تو ہیں تو شرینام دیوجی مہاراج کندر ہندو پوجے دے ہو را مسلمان مسید نامیں سوئی سیویا نہ دے ہو را نہ مسید تو وہ پھر کتھے ہیں جو مندر پہ مسجد دیچ نہیں تو پھر کتھے ہیں تو نام دیو کندر سبے غٹ رام بولے رام بولے رامہ بولے رام بینا کو بولے رہے میرا رام گھٹ گھٹ دیچ بول رہے ہیں پشواں دیچ رام ہی بول رہے ہیں پکشیاں دیچ رام ہی بول رہے ہیں منکھاں دیچ رام ہی بول رہے ہیں پاؤن دی شاہ شاہ دیچ رام ہی بول رہے ہیں ساغر دے گرجن دیچ بدلان دے گرجن دیچ اور ساغر دی گرجن دیچ ہی نہیں پربو بول رہے ہیں کوئل دی کو دیچ بل بلان دے چاہ چہان دیچ اے پربو تُو ہی تے بول رہے ہیں سبے گھٹ رام بولے رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے اے پربو تُو ہی بول رہے ہیں سب کٹ دے اندر بول لیں تو اس طرح جو ویاپک برم ہے اس طرح دا جو ویاپک پرماتمہ ہے شری نام دیو جی مہراج اس دے پجاری نے نام دیو جی مہراج دیدرشتی دیج پربو ایک ویاپک ستا ہے وہ اکھنڈ جوتی ہے کھنڈ تنہی ہے ٹکڑیاں ٹکڑیاں دیچ نہیں ہے اکھنڈ جوتی ہے ویاپک ہے اور اس تک کمیں پہنچی ہے تے اس نوں کمیں پراپت کری ہے نام دیو دے یہ آخری بول آپ جی دے سمکش بیٹھ کرا شری نام دیو جی مہراج دا فرمان جن جل مانچے مانچ لو مارد پیکھنوں نہ جائی جن آکاشے پنکھی لو کھوج نرکھو نہ جائی اس پربو نوں کمیں تلاش کری ہے تے اس پرماتمہ تک کمیں پہنچی ہے جو بیاپک ہے کمیں پہنچی ہے مارد کی ہے آخر رستہ کی ہے تو نام دیو کہنے جیسے جل دیچ مچھی چل دی ہے تے رستہ بندہ ہے انجھ بنا بنایا کوئی رستہ نہیں ہے بنا بنایا کوئی مارک نہیں ہے چل دیا ہی مارک بندہ ہے آسمان دیتے بڑے بڑائی کوئی سڑک نہیں ہے پنچھی اڑ دا ہے تے مارک بندہ ہے انجھ کوئی مارک نہیں انجھ کوئی رستہ نہیں بس اڑ دیا ہی رستہ بندہ ہے تے مچھی دے چل دیا ہی ساگر دیچ مارک بندہ ہے انجھ کوئی مارک نہیں منوک جیسے جیسے رام دا رٹن کرنا ارم کر دیندہ ہے رام دا مارک بننا بھی شروع ہو جاندہ ہے گرو گرو دی ارادنا جیسے منوک ارم کر دیندہ ہے گرو گرو دا نام لینہ جد شروع کر جاندہ ہے تو گرو دا مارک بھی بننا نال شروع ہو جاندہ ہے بنا بنایا مارک نہیں ہے اتھے جبدیاں مارک بنیں گا اتھے نام اچارن کر دیا ہی مارک بنیں گا زمین دیتے سانو بڑیاں بنائینا سڑکاں مل سکرین چلنا سانو پیندہ ہے سڑک نہیں بنانی پیندی پر اتھے ادھیاتمک منڈل دیچتے ایسا ہے کہ اسی جد چلاں گے تو چل دیاں ہی سڑک بنیں گی جیسے اسی پرثویتیں بھی کئی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ لگا تار منک کسے ایک تھاں تو لنگن تو اپنے آپ پگڑنڈی بن جاندے ہیں ایک ریکھا بن جاندی ہے ایک مارک بن جاندے ہیں ادھیاتمک منڈل دیچ ایسا ہے وہی گروہ وہی گروہ جاپنا ارم کر دیئے بس ارم کر دیاں ہی مارک بن دا ہے جیسے مچھی چلے تو رستہ بن دا ہے انج کوئی رستہ نہیں اتھے انج پہنچنا ہے پرماتمہ تک جی میں مچھی ایک تھاں تو دوسری تھاں تک پہنچتی ہے جی میں پکشی ایک تھاں تو دوسری تھاں تک پہنچ دا ہے اسنو کھولے ہے پرم دارشنک سند گروہ گھر دے وید ویاس بھائی گرداس گرمک کھوج اگم ہے جیوں جل اندر مین فرندہ گرمک کھوج الک ہے جیوں آکاش پنک اڑندہ گرمک جڑا ہے اوپرماتمہ دی کھوج اس طرح کر لیں دا ہے جی میں ساگر دچ مچھی ایک تھاں تو دوسری تھاں تک پہنچ جاندی ہے جی میں پکشی ایک تھاں تو دوسری تھاں تک پہنچ جاندہ ہے بینا مارک دے اڑ دیاں ہی مارک بن دے چل دیاں ہی مارک بن دے اس طرح گروہ کا سکھ جد جپ دے تو جپ دے ہیں جپ دے ہیں پرماتمہ تک پہنچ جاندہ ہے عیشور تک پہنچ جاندہ ہے اکال پرک تک پہنچ جاندہ ہے ہو بہو شرینام دیو جی ماراج یہی کچھ پیرے نے مارک بنا بنایا نہیں ہے رام رام جپ دے ہیں رام دا مارک بنیں گا اور رام دی لین تا نصیب ہوئے گی رام نام دچ لین بٹھل بٹھل دچ لین شرینام دیو جی ماراج اپنے گیتاں دے رہیں جگت نو بٹھل دچ لین کر دے رہے رام دچ لین کر دے رہے اور بھرمن کر دیاں کر دیاں انیکہ نو آپ نے رام دچ لین کیتاں بٹھل دچ لین کیتاں اور لین کر دیاں کر دیاں ایک دن آپ صرف مانسک تاورتیں نہیں شریرک تاورتیں بھی اس بٹھل دچ لین ہو گئے اس پربو دچ لین ہو گئے اور ایلین تا ایسی ہوئی سورج کرن میں لے جل کا جل ہوا رام جوتی جوتر لی سمپورن تھی آ رام